آئیے ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان کارکرم میں شامل ہو رہی ہے کوٹک آلٹرنیٹ ایسیٹ مینیجرز کی سی او انویسمنٹ اور سٹریجی کی لکشمی ایئر جی جنہیں 20 سال سے زیادہ کا لمبا کام کاج کا انوبہ کوٹک گروپ کے ساتھ ہی ہے اس کے ساتھ ہی انویسمنٹ ایڈوائی جی اور پروڈکٹ ریلیٹر سارے سولیشن چاہے وہ فکس انکم سے ریلیٹر ہو ایکوٹی کے ہوں ریل اسٹیٹ یا آلٹرنیٹ انویسمنٹ ان سب میں لکشمی جی کی بڑی گہری مہارت حاصل ہے آپ نے ایم بیو فائننس کی ڈگری حاصل کی ہے این ایم ایم کولیج این ایم 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 ایس یعنی مومبای سے کی ہے لکشمی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیوات پہلے تو بہتائی سویکار کریں جب آپ کو ہم نے آج آونٹیت کیا ہے فیسے لائی فائی پر ہیں نفٹی 26 جار کے بیعت قریب سنسک سے پہلی بار پچاسی آج آر کے درشن کر آئے ہیں تو آم شور آپ بڑی پرسند ہوں گی آپ کے انویسٹرز بڑا پیسہ بھی بنا رہے ہوں گے سب طرح محول ٹھیک ہے نا بلکل بلکل انیل جی good morning in fact life high آج کیول نفٹی نہیں چھوا اگر آپ دیکھیں گے US میں بھی SNP 500 میں دوہجار چوبیس میں کل ملاک کے 39 all time high touch کیے ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے story ختم نہیں ہوتی اب تو اور تقریباً تین مہینہ اور ہے مہینے کے ختم ہونے کے لیے تو سال کے ختم ہونے کے لیے تو ایسا انومان ہوتا ہے کہ multiple lifetime highs یہ touch کر سکتا ہے تو ہاں دیوالی کے پہلے ہر جگہ روشنی روشنی تو دکھ رہی ہے بہت دیوالی کے پہلے ہی آتی شماجی ہوتی دکھ رہے ہیں لیکن جو آپ نے US market کے ساتھ شروع آتی کہ SNP already 39 life high اس بار بنا چکا اس سال ڈر وہی سے ہے لوگ فیڈ کی میٹنگ کے پہلے تو بہت بات کر رہے تھے اب تھوڑے چپ ہو گئے کہ 2007 والی سیچیشن ہو سکتے وہی 18 ستمبر وہی فیڈ کی میٹنگ وہی بیاز درہ میں کٹ ہوتی اور وہی 2008 میں تیز گراؤٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2007 2008 کی سٹوری ریوائنڈ ہو سکتے کیا اس حساب سے global markets کو لے کر ڈرنا چاہیے دو چیزیں ہو رہی آریل جی دیکھئے آپ اگر انڈیا کو سائیڈ میں ایک بار کے لیے رکھے اور سکھے کے دو پہلو دیکھئے US اور چائنا دونوں پرانتوں میں اگر آپ دیکھو گے تو confidence related rate cut ہم نے دیکھے ہیں پچھلی باری جو ہم نے US میں rate cut دیکھا تھا وہ crisis related تھا اب جو ہم نے دیکھا 50 basis point جس کو ہم بہت ہے super size rate cut وہ ایک confidence related rate cut ہے اور ٹھیک اسی طرح آپ نے دیکھا چائنا میں بھی liquidity کے ہتو measures اور جو انہوں نے rate cut benchmark کے کے ہوئے ہیں یہ سارے confidence related ہیں ایک housing sector کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک US میں overall economy کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے liquidity جس کو vitamin M بولتے ہیں vitamin money یہ لگاتار globally بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ہم انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں تو ایسا ہم کو لگ رہا ہے کہ globally جب تک کوئی war جیسا situation یا پھر massive جیسے ہم geopolitical risk کے ہم بات کرے جب تک وہ نہیں ہوتا جب تک وہ unfold نہیں ہوتا جو بھی corrections ہوں گے globally کیونکہ globally بھی valuations چینہ کو چھوڑ دو تو valuations وہ مہنگے ہی لگ رہے ہیں لیکن tactical corrections ہوں گے جو شورٹ لیپڈ ہوں گے اور یہی چیز ہم کو انڈیا میں بھی دکھائے دے رہا ہے تو global events کو ٹریک کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس کے اوپر آپ کو کیا نیند نہیں آنی چاہیے ایسی پریستی ہے answer is no بلکل ٹھیک بات ہے نظر رکھے لیکن چنتہ نہیں کرے لیکن ایک چیز اور جو global market سے جوڑی میں لینا چاہتا ہوں چائنا کو لے کر کیوں ڈککت global growth میں چائنا کیے لیکن آج بھی سے خبریں آ رہی ہیں چائنا سے ratios وغیرہ ٹھیک کرنے کے کیا آپ کو لگتا ہے کیا چائنا پھر سے growth پر آ سکتا ہے اور اس لیات سے commodities especially metals وغیرہ پر آپ کا کیا جو دیکھیں چائنا کومہ کی پرستیتی میں ہے وہ کومہ میں وہ ایک twilight zone میں ترشنکو zone جس کو ہم بولتے کومہ میں جانے کے پہلے والی پرستیتی میں سے آپ کو اسے اگر اُبھارنا ہے تو اسی لیے آپ نے جیسے reserve ratio را 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 ریٹ کٹ کر رہا ہوا ہے آپ نے housing کے جو loan جو ابھیاز دے تو اس کے اپنے دام کٹ دیے تو کافی ساری three dimensional views measures انہوں نے لیے اور یہ ہمارے حساب سے پہلا کشت ہے installment میں اور بھی economic measures آنی ضروری ہے کیا آج کے measures سے کافی سارا confidence اُبھر کے آ جائے گا اور سارے جو ہے چائے وہ چائنا کے لوگ ہو چائے وہ بیدیشی لوگ ہو سارا پیسہ لگانا شروع کر دیں گے بہت مشکل ہے تو ایک set of confidence booster آیا ہے حالانکہ اس بات میں tactically metals میں جو ہے جو روجان آ سکتا ہے نیویشکوں کا کافی سیکلیکل play رہا ہے already ہم نے دیکھا پچھلے ایک دو دن سے metals میں ہلکی سی خریداری ہو رہی ہے اور ایک contra play جو کہ ہم نے portfolio managers کی portfolio میں دیکھا ہوا ہے وہ شاید تھوڑا اور tactical بڑاوہ مل سکتا ہے اور یہ تھوڑا sustainable رہ سکتا ہے کیونکہ یہ جو چائنا کی measures ہے ہمیں لگتا ہے اور تھوڑے measures آنے والے کچھ مہینوں میں آنے کی سمبھاونا ہے یہ آپ کے لئے metals اور چائنا کی revival پر آئے اب آئیے اب ہمارے governor صاحب آپ تو debt market پر بڑی گھر ہی پکڑ رکھتی ہیں اب ہمارے governor صاحب کے پاس کیا ریجن ہے کہ وہ rate نہ گھٹا ہے ہمارے تو inflation پہلے سے ہی better ہے اب تو امریکہ نے بھی گھٹا دی اب کیا سمجھے کیا لگتا ہے اسی پولیسی میں ہو جائے گا اسی پولیسی میں آنے جی کافی مشکل ہے میرے اس آپ سے probability بہت ہی لو ہے میں impossible تو نہیں بول سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے بٹ اگر آپ base case مان کے چلوگے تو یہ اکٹوبر کی پولیسی میں بہت ہی مشکل لگ رہا ہے ڈیسمبر اور فروری میں تھوڑا close call رہے گا دو چیزیں لابو ہوتی ہے ہمارے دیش میں ایک تو ہمارے یہاں پہ confidence کی کوئی کمی نہیں ہے حالانکہ تھوڑی earnings growth میں نمی دکھائی دے رہیے Q1 میں ہم نے دیکھا شاید وہ Q2 میں بھی آپ کو درشایا جا سکتا ہے لیکن corporate balance sheet اگر آپ دیکھو گے چاہے وہ top 200 چاہے آپ top 500 تو balance sheet کی جو health ہے جو ہم بولتے ہیں اس کی پرسیتی کافی اچھی ہے debt کے مقابلے میں اور بیازدرے ویسے بھی benchmark نہیں گھٹی ہے لیکن جو market کی بیازدرے already گھٹ چکی ہے تو اس حیتو ہمیں لگتا ہے کہ جو مہنگائی پہ جو کابو کرنے والی بات ہے وہ پوری طرح سے سلجی نہیں ہے obviously ہماری headline numbers نیچے آرے تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دھیان رکھو گے تو یہ ٹائم کی پولیسی میں ہم کو کوئی ریٹ کٹ آتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے شاید ڈیسیمبر یا فروری کے کٹو کے لیے وہ تو ایک hygiene check میرے ہیساپ سے ہم نے ٹک مارک کر دیا ہے ٹیلے امریکہ سے signal آگے لیکن شاید تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے اب بتائیں لکشمی جی کہاں آپ کو موقع دیکھتے ہیں بھارتی بازوں میں نیویش کرنے جی جہاں پہ کافی ساری چیزیں چیزیں سلجی نہیں تھی ہلکی ہلکی سی جو ہوئی ہے وہ تھوڑا تھوڑا خلاصہ ہو رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے جو انور ہلکی ہلکی سی گرین چوز دکھ رہی ہے تو ہم کو انور فیس سن سیکٹر پہ کافی رو ملٹی ملٹی لوز پر ہے تو یہ ساری سیکٹر میں فارما سیکٹر تو آپ کو پتہ ہم کافی ٹائم سے کافی بولیش رہے ہیں اور ابھی بھی ہمارا view وہاں پہ گھٹا نہیں ہے تو جو ہائی بیٹا سیکٹر ہے وہاں سے تھوڑے تھوڑے ہم پیسے نکال کے ہم پورٹفولیو کو ایسے تھوڑے جو ڈیفنسیو شیٹر میں ان کی طرف ہم ان کو بڑھا دے رہے ہیں کیونکہ کیش کال لینا اس مارکیٹ میں تو بہت کتھن والی چیز ہے لیکن تھوڑا ڈیفنسیو بیٹا وغیرہ کاٹ کر اس طرف بڑھا دیں گے تو تھوڑا پورٹفولیو میں اور ٹیلنس بنا رہے گا ٹھیک بات یہ آپ کے لئے سارے انویسمنٹ کے موقع ہیں لیکن لکشمی جی آپ نے گڑھوڑ کر دیا آپ نے میرے کٹیگریب گزنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے کہا آپ اور میرے جیسے عام آدمی تو وہ آدم آدم والی کٹیگریب میں ہوں آپ خاص والے میں آج ایک چیز اور جب اس وقت تیجی لگ وقت ساری ایسے کلاسز میں ہو رہی ہے بیان ذری میں گھٹنے کی امید تو ہی اور ایکویٹی تو مجبوط ہی یہ بتائیں اگر کوئی میویچول فرم میں نویش کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کی سکیم ان کے لئے سال کی جو انویش کریئر میں کبھل سو دن miss کی ہوتے نا تو آپ کو 0% یعنی آدھ آدھ ٹکا کے اس پاس ریٹرن دکھتا تھا تو یہ ایک پورٹفولیو آپ بنا کے رکھئے گا اور فکسٹ انکم میں میرے ساپ سے آپ لنبی عبدی کا جو لونگ ڈیوریشن اور لنبی عبدی کے بارے میں سوچنا یہ بہت ضروری ہے لکشمی جی بہت بہت دھنی واد آپ سمیح دینے کے لئے اور وستار سے بازار پر اسپیشل گلوبل مارکٹ اور بھارتی بازار دونوں پر آپ کی رائے اور گائیڈنس ہمارے دشکوں کو دینے کے لئے Thank you سوچ